اسلام علیکم دس ہزار پینتیس ہزار کے بعد ایک لاکھ کی سکیم جو ایزی پیسہ دے رہا ہے وہ آج کل سٹارٹ ہو چکی ہے اور سیرو تھری فور سیون سے جو آپ کو کالز آتی ہیں اس کے اندر آپ کو اس نئی سکیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور نئی سکیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کیونکہ میں اس کو سکیم ہی کہتا ہوں حالانکہ ایزی پیسہ والے اس کو سکیم کہتے ہیں اور جب بھی مجھے کال آتی ہے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے جو نمبرز ہیں اس کو بلوک نہیں کر پایا کیونکہ اگر میں نے بلوک کر دیا گیا میں نے ان کا نمبر بلوک کر دیا تو پھر مجھے کس طرح سے ان کی جتنی سرویسز ہیں یا جتنی یہ سکیمز ہیں جو نام رہاد سکیمز ہیں ان کے بارے میں کس طرح سے پتا چلے گا اس لیے میں نے ان کو بلوک نہیں کیا مجھے اکثر کالز آتی ہیں اور پچھلے دنوں بھی کالز آئی میں نے ریکارڈ کی لیکن وہ فیمن کی وائس تھی جس کی وجہ سے میں اس کو ویڈیو کے اندر شیئر نہیں کر سکتا لیکن بیک ٹو بیک پھر کالز آئی میں ویڈیوز نہیں بنا سکا دو تین دن سے کچھ ایسی مصروفیات تھی جس کی وجہ سے امی کے چاریسویں کے حوالے سے کچھ ایسی مصروفیات تھی جس کی وجہ سے نہیں بنا سکا اور ویسی بھی رمضان چال رہا ہے تو اس کے اندر سم ٹائمز آپ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں برحال دس ہزار والی سکیم تھی پہلے پھر پینتیس ہزار والی آئی پھر آپ ایک لاکھ کی سکیم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایزی پیسہ والے کال کر کے اور اس کے اندر آپ کو کافی حد تک ایگری کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ایسار روپے سینڈ کریں ہمیں اور آپ کو بدلے میں ہم پندرہ دن کے اندر ایک لاکھ روپے دیں گے ازاد ہوتے ہیں وہ آپ لگاتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ کے اندر آتا ہے یا یہ انشورنس کے اندر آتا ہے تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نہیں نہ تو یہ سودھ ہے نہ یہ انشورنس ہے بلکہ یہ ایک سکیم آپ کو دی جا رہی ہے کمپنی کی طرف سے بس ان کا یہی ایک من جو بات ہوتی ہے وہ جو بیان کرتے ہیں اور اسی بیس میں وہ آپ سے ایک ازار روپے وصول کر لیتے ہیں کئی لوگوں سے انہوں نے وصول کیا کئی لوگوں سے وصول کر چکے ہیں جب ان کو ریٹرن نہیں ہوتا پندرہ دن کے بعد پھر وہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ آکے فیس بک کے آپ پہ آکے اور جتنے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ پھر مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں پھر ریٹرن کرنی کی بات کرتے ہیں لیکن تب تک ان کا جو ورن کے ہوتا ہے وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اور وہ کال بھی ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کے اکاؤنٹ کے اندر ایک ہزار یا ایک ہزار سے زیادہ ہی رقم موجود ہوتی ہے آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر تو انہی لوگوں کو کال کی جاتی ہیں کیونکہ وہ لوگ جلدی ان کا جو ہیں وہ شکار ہو جاتے ہیں اور وہ پیسے سینڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی سکیم ہے چاہے وہ دس ہزار کی ہو چاہے وہ پیتیس ہزار کی ہو چاہے وہ ایزی پیسہ دے رہا ہو چاہے وہ جیاز کیش دے رہا ہو چاہے وہ یو پیسہ دے رہا ہو یا اس کے علاوہ جو دیگر سرویسز ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو پروائیڈ کر رہا ہو تو اس طرح کی سرویس کو اویل نہیں کرنا چاہیے یہ انٹریسٹ فری ایک تو یہ غیر شرعی ہے آپ ایک ہزار روپے دے کہ کہیں سے بھی پینتیس ہزار دس ہزار بیس ہزار تیس پینتیس جو جتنے بھی لینا چاہیں آپ نہیں لے سکتے یہ شرعن جائز نہیں ہے اور ای تک کہ اس کے اندر یہ انٹریسٹ والا سسٹم شروع ہو جاتا ہے وہی نا کہ آپ ایک ہزار روپے دیں وہاں پہ آپ کو بدلے میں ایک لاکھ روپے پرافٹ آ جائے تو کیا یہ شرعن جائز ہے تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اس کے اندر سود ہوتا ہے اور سود آپ کی تباہی کا باعث بنتا ہے سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جانگے تو خدارہ ان چیزوں سے بچیں اور جو معصوم لوگ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہم سے بھی گزارش ہے کس طرح کی کالز کوئی اٹینڈ نہ کیا کریں جب کال آپ اٹینڈ نہ کریں گے تو آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی سکیم نہیں ہوگا 0347 سے کوئی آپ کو ضروری کال نہیں آتی ہے آپ کے مطلب کی کال ضروری نہیں ہوتی ہے ساری جو بھی کال ہوتی ہے وہ ان کے مطلب کی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ اس کو بلوک کرنا چاہیں آپ اس کو بلوک کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کے فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں انہیں والا جو بھی فائدہ ہے وہ کمپنی کے فائدے کی چیز ہے اس کے اندر اس لیے وہ آپ کو ken vários کرتے ہیں Otherwise آپ کے فائدے کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے آپ کو پسند ہے یا لوگی ویڈیو پسند ہے یا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل کی اوپر یوٹیوب سے ریلیٹڈ آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں جو یقیناً آپ کے لئے ایرپل ثابت ہوں گی اگر آپ آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ کرپٹو سے ریلیٹڈ مائننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کی اوپر موجود آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کیلئے اللہ حافظ